ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا شینجن ویزا کے بارے میں شینجن ویزا کے لئے کیا ڈوکیمنٹ چاہیے کیا پروسسنگ ٹائم ہے اور کیا طریقہ ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا شینجن ویزا کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو میں ڈوکیمنٹ بتا دیتا ہوں شینجن ویزا کے لئے جو منڈیٹری ڈوکیمنٹ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک آپ کا ہنوسی لگتا ہے کمپنی کی طرف سے جو کہ اس کے اس میں منشن ہو آپ کی سیلری اور آپ کا پرپس آف ٹریپ منشن ہو اور آپ کی جو سٹے کا جو پیریڈ ہے جو آپ کی ویکیشن کا پیریڈ ہے وہ منشن ہو اور نمبر جو دوسرا ڈوکیمنٹ ہے وہ آپ کا لگنے والا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اور بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کی ہے وہ ہونی چاہیے تقریباً پانچ سے چھ مہنے کی نورملی کچھ کنٹریز کو تین مہنے کی چاہیے ہوتی ہے لیکن میں رگومنٹ کروں گا کہ آپ چھ مہنے کی لگایا کرے چھ مہنے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہو گئی بینک سٹیٹمنٹ کے بارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ جنوین ہونی چاہیے جنوین کا مطلب کیا ہوا اس میں آپ کی سیلری ریفلیکٹ ہونی چاہیے اس میں آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ کوشش کرے گے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ہی یوز کرے آپ نے اپنی جو دیوہ ہے کہیں بھی کوئی پیمنٹ کر رہے ہو آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہو جس طرح کہ آپ شوپنگ کر رہے ہو جو بھی سب چیزیں آپ کی اس اکاؤنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہو جینور لگنی چاہیے کہ یہ آپ ہی ہی کا کارڈ ہے اکاؤنٹ ہے اور آپ یوز کر رہے ہو اور پرانی ہونی چاہیے پانچے مہینے تقریبا پانچے مہینے کی تو یہ ہو گئی بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں اب آپ کو چاہیے آپ کا پاسپورٹ اور ایک تصویر آپ کو چاہیے اگر آپ اپلا یوی سے کر رہے تو آپ کو آپ کی ویزے کی کوپی اور آپ کی امیٹس آئیڈی کی کوپی آپ پر لگا لیں گے اگر آپ یوی سے ہیں آپ کا جو پاسپورٹ اور ویزہ ہے وہ آپ کے ٹریول ڈیٹ سے تقریبا تین مہینے کی گیت تک ویل ایڈیٹ ہونی چاہیے تو یہ آپ ایک چیز اپنے مہینے میں رکھیں فلائٹ ٹکٹ ہوتیل بوکنگ اور ٹریول انشورنس یہ آپ کو چاہیے یہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنڈ سے لے سکتے ہیں ٹکٹ ڈمی چلے گا اب وہ ڈمی بنا کے دیتے ہیں ٹریول ایجنڈ اکثر تو کیونکہ آپ کا ٹریول جو ہوتا ہے کافی جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا ہے تو اس وچہ سے آپ ٹکٹ کنفرم نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ڈمی ٹکٹ لگا سکتے ہیں ہوتیل بوکنگ لگا سکتے ہیں اور انشورنس آپ کی اریجنل ہونی چاہیے یہ یاد رکھیں تو اگر آپ جس بھی ٹریول ایجنڈ سے اگر آپ یہ چیزیں لیں گے تو پلیز میک شور کر لیجئے کہ آپ کا ٹریول جو انشورنس ہوتا ہے وہ اریجنل ہونی چاہیے بوکنگ بھی اریجنل ہونی چاہیے اگر آپ چاہو تو آپ بوکنگ ڈوٹ کوم سے آپ فری میں کر سکتے ہیں اور وہ بھی جنون ہوتی ہے پیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے فری کینسلیشن والی آپ کر سکتے ہیں تو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اسی طریقے سے کر لیجئے اب آپ کا آتا ہے سپورٹنگ ڈوکیومنٹ سپورٹنگ ڈوکیومنٹ میں آپ کا جو چیز ہے سب سے پہلے آپ کر کی آپ کی اجاری ہے تو آپ اجاری لگا سکتے ہیں کون ٹریک لگا سکتے ہیں اور اگر آپ پیسیپ جو آپ کو ریل سٹیٹ دیتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں میں نے یہ سب کچھ لگایا تھا تو یہ چیزیں آپ لازمی لگا لیجئے اس کے بعد آپ اپنا ڈریوی لائسنف جو اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لگا لیجئے اور گاڑی کا آپ کے پاس اگر ملکیا ہے گاڑی ہے تو وہ لگا لیجئے پروسیسنگ ٹائن جو ہے وہ ہے تقریباً پندرہ سے بیس دن کا ہے اور اگر آپ پر ٹرپ پلین کر رہے ہیں تو پلیز تین مہینے کی ایڈوانس کا ٹرپ پلین کر لیجئے ہمیشہ یہی آپ کو میں ریکومنٹ کروں گا اس سے قریب جو ہوگا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آرجنٹ میں پڑتا ہے اور وہ جو ہے وہ پر اتنا جو ویزا افیسر ہے وہ اتنا اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سوچنے کا ٹائن نہیں دیا یا اس کو آپ کا جو فائل ہے اس کو صحیح سے سٹڈی کرنے کا ٹائن نہیں دیا آپ کو آرجنٹ چاہیے شنجن ویزے کے لیے ہمیشہ تین مہینے کا گیپ دیا کریں ٹرپ آپ کا تقریباً دس سے پندرہ دن کے اندر اندر ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور پریفر بھی یہی ہے کہ اگر فرسٹم آپ پلائی کر رہے ہو تو آپ کم دن کا لگا ہے تو یہ تھا طریقہ شنجن ویزا کو اپلائی کرنے کا بغیر کسی ایجنٹ کے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو مزید ہیلپ کی ضرورت ہے پلیز میرے ڈسکرپشن میں سارے لنکس ہیں آپ اپروچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی ویڈیو کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو رپائی دیتا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ